غزہ باروں میں تازہ ترین اپ ڈیٹس کے ساتھ حاضر ہیں اور اب تک ہی جو تازہ ترین انفرومیشن ہے وہ آپ سے شیئر کرتے چلیں سب سے پہلے آپ کو بتائیں اسٹرائیل غزہ اور مصر کی رفعہ کراسنگ کو محفوظ رکھنے کے اپنے دعوے سے مکر گیا ہے اسٹرائیلی ٹانکس نے رفعہ کراسنگ کے قریب مصری چیک پوسٹ کو نشانہ بنا ڈالا اسٹرائیلی فوج نے حملے کا اعتراف کر لیا ہے کہاں غلطی ہو گئی ہمیں اس پر افسوس ہے کچھ روز پہلے ہی اسٹرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے امریکی صدر جو بائیڈن کو یقین دہانی کرائی تھی کہ مصر کے راستے غزہ آنے والی امداد پر حملہ نہیں کریں گے کھانا پانی اور دواؤں کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنیں گے اس سے پہلے اینی شاہدین کا کہنا تھا کہ رفعہ کراسنگ سے امدادی فرک کے دوسرے قافلے کے غزہ میں داخل ہونے کے بعد دھماکوں کی آواز سنی گئے اور جیو نیوز کے ایکسلوسف کوری جاری ہے غزہ واروم آپ کو مسلسل اپ ڈیٹڈ رکھا ہوئے اور ہمارے نمائندگان اس وقت اسٹرائیل لبنان سرحد پر موجود ہیں ان سے بات کریں گے ہمیں جوئن کریں تاریق ابو الحسن تاریق ابو الحسن سب سے پہلے اپنی خیریت سے متعلق آگاہ کریں اس وقت اوور آل کیا صورتحال دیکھئے آپ نے بتائیے جی بلکل ہم خیریت سے ہیں اور جہاں پہ بہتر انداز میں کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے ناظرین تک اطلاعات بروقت پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اس وقت کی تاریترین صورتحال یہ ہے کہ اب تک غزہ پر اسرائیلی فورسز فضائی حملے کر رہی تھی لیکن آج اطلاع یہ ہے کہ زمینی حملے کی بھی کوشش کی گئی ہے اور اسرائیلی ٹینک اور بلڈوزرز کی مدد سے اسرائیلی فورس خان یونس کے علاقے میں جو غزہ کے علاقے یہاں داخل ہونے کی کوشش کی اور القرصام برگیٹ جو حسام کا اسکری بازو ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے دو بلڈوزرز کے اوپر اٹیک کیا ہے اور ایک ٹینک تباہ کیا ہے اور اسرائیلی فورسز اپنے دو بلڈوزرز اور ٹینک چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئی ہے لیکن اس حوالے سے جو اسرائیلی فورس کا موقف آیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بار جو غزہ کو الگ کرتی ہے اسرائیل سے اس بار کی برمت کے لیے اسرائیلی فوج وہاں پر گئی تھی اور وہاں پر ان کا ٹینک پھز گیا جس کی وجہ سے ان کو واپس آنا پڑا جبکہ ہمارے پاس اس قسم کی بھی اطلاعات آئی ہے کہ یہ خود ہماس نے وہاں پر ٹرپ کیا تھا اسرائیلی فوج کو اور جو بار تھی اس کے اندر اس طرح کی قلا پیدا کی تھی جسے پور کردے کے لیے اسرائیلی فوج وہاں جائے اور جیسے ہی اسرائیلی فوج وہاں پر پہنچی ہے تو ہماس کے جو جانباز ہیں جو ان کے جنگچو ہیں انہوں نے حملہ کیا اور اس حملے میں ایک اسرائیلی ٹینک تباہ ہوا ہے دو اسرائیلی بلدوزر تباہ ہوئے ہیں اور اسرائیلی فوجی وہاں سے بھاگتے ہوئے دیکھے گئے ہیں ایک اسرائیلی ٹینک کی تباہی کا خود اسرائیل نے اطراع بھی کیا ہے لیکن جانی نقصان کیا ہوا ہے اس بارے میں نہ ہماس کے ذرائع نے ابھی تو کوئی چیز بتائی ہے اور نہ ہی اسرائیل کی طرف سے اس بارے میں کوئی چیز بتائی گئی ہے اس کے علاوہ آج جو غزہ میں امدادی سامان پہنچانے کا سلسلہ کے دوسرا دن تھا آج اس میں اب تاتل آیا ہے کیونکہ اسرائیل نے غزہ کا جو رفع کروسنگ ہے جس کو محفوظ رکھنے کی بات ہوئی تھی اور عالمی دباؤ کے بعد اس بات کو اسرائیل تیار ہوا تھا کہ وہاں سے امدادی سامان غزہ میں آنے دے وہاں پر انہوں نے اسرائیل مصر کی ایک چوکی کو نشانہ بنایا ہے اور یہ ٹینک فائر کی اس سے گولہ فائر کیا گیا ہے جی جی اور اب جو ہے وہ اپسے کچھ دیر پہلے ہمارے ساتھی علی عمران جو ہے وہ لبنان اسرائیل بورڈر کی اوپر گئے تھے وہاں انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے آئیہ آپ کو دکھاتے ہیں جی میں اس وقت جو بلیو لائن کے اوپر موجود ہوں اسرائیل اور لیبنیز بورڈر یہاں اگر ہم آپ کو دکھا سکیں تو کپر گلادی اور جو کریت شمونہ کے علاقے ہیں وہاں سے اب سے کچھ دن پہلے اسرائیل نے انخلاقی بات کی تھی قریب جو ہے وہ آپ کو آئیہ دونوں کہ یہ کوئی میزائل کا اٹاک ہے اگر ہم دکھا سکیں وہاں پر یہ میزائل کا اٹاک ہے یا تو یہ آگ لکھی ہے کسی دوسرے ویزن سے اگر ہم پردر دکھا سکیں تو اسرائیلی پوسٹ آپ کو نظر آئے گی وہ وائد کلر کی پوسٹ اگر دکھائیں تو یہ اسرائیلی پوسٹ ہے یہ نیر اور اس مقام پہ ہم موجود ہیں آج ہزباللہ کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے چار پوائنٹس اسرائیک کیے ہیں اور اسرائیل نے اس کا جوابی رد عمل کیا ہے سلسل ڈرون کی پروازیں اوپر چل رہی ہیں اور اسرائیلی جو ملٹری ہے انتہاں کہنا ہے کہ وہ اب تک یہ چاہ رہے ہیں کہ لپنان کا فرنٹ نہ کھولیں اور ان کی پوری کوچچ ہے کہ ادھر جنگ نہ چڑے لیکن آج حالات بہت سنگی ہیں آج ہی آج ہزباللہ بہت بہت شکریہ آپ کا تاریخ آب الحسن اور علی عمران سید ہمیں مسلسل اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اور اپنی صحافت کی ذمہ داریاں پوری کریں آپ کو یہ بھی بتائیں پیروں پر انمیٹ روشنائی سے نام لکھنے شروع کر دیئے ہیں بچوں کے والدین نے دہائی دی کہ اسرائیلی حملوں میں شہادتوں کی صورت میں کم سے کم ان بچوں کی شنافت تو ممکن ہو سکے دوسری جانب اسرائیلی مظالم دنیا کے سامنے رکھنے پر فلسطینی صحافی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بلوک کر دیئے گئے ہیں اسرائیلی وضائیہ کی بمباری میں شہدہ کی تعداد چار ہزار سات سو سے زیادہ ہو گئی جن میں چالیس فیصد بچے بھی شامل ہیں اسرائیلی بمباری سے غزہ کی 31 مساجد بھی شہید ہو گئیں اسرائیل نے ایک بار پھر چوبیس ازبطالوں کو خالی کرنے کی دھمکی دے دی فلسطینی حلال احمر نے اسرائیلی دھمکی کو سزائے موت کا حکم کر آ دیں تازہ ترین اپ ڈیٹس آپ نے جانیے واپس چلتے ہیں میر سٹوری